بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ریسٹورنٹ سٹائل کی دال مونگ بنانے جا رہے ہیں دال مونگ بہت ہیلتی دال ہے اسے اپنے ہفتے میں روٹین میں ایک دفعہ ضرور بنایا کریں اور یہ آپ کا کولیسٹرول کم کرتی ہے آپ کے لیبر فنکشن کو امپروف کرتی ہے اور فل آف پروٹین تو یہ ویسے بھی ہے تو آئیے چل کر اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے تین تہائی کپ آئل لینا ہے اور جب آپ کا آئل ہلکے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے شامل کرنی ہے دو اڑا ترمیونی پاریسٹرولی پیازیں اب ان پیازوں کو فرائے کر کے آپ نے اس میں چند ثابت گرم مسالے شامل کرنے ہیں جس میں ایک بڑی علائچی ایک لانگ ایک بڑا ٹکڑا ڈالچینی کا اور چھ سابت کالی مرچے ہیں ایک ٹیبر سپون آپ نے اس میں زیرہ ڈال لینا ہے اور ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اب آپ نے اس کا جب کالر چینج ہونے لگے تو اس میں ایک ٹیبر سپون ادھر کلسٹرولی کا پیز شامل کر لیا اور تین ادھر آپ نے درمیانے سائز کے ٹومیٹوز اس میں شامل کر لینا ہے ٹومیٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اٹھی ہوئی لال مرچ آدھا ٹی سپون ہلدی پاودر آدھا ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک نمک ہم آپ اپنی مرچ سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں پسا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے اور مسالوں کو بھوننے کے لیے ہم اس میں تھوڑ سا پانی شامل کر کے اس کو ڈھکن ڈھک کے اچھے سے مسالے کو پکا لیں گے اور مون کی دال کو ہم نے دھو کر بھگو کر رکھ لیا تھا اور ہمارا مسالہ بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے ہم نے ڈیر کپ دال لی تھی تو ہم اس میں تین کپ پانی شامل کریں گے اور اسی کپ سے ہم نے دال نہ پی تھی اور اسی کپ سے ہم تین کپ پانی اس میں شامل کر کے اپنی دال کو اچھے سے پکانے کے لیے رکھ دیں گے تین کپ پانی میں اور ڈھکن ڈھک کے ہم نے دال کو بہت دیر پہلے سے بھگو کر نہیں رکھا ہوا بلکہ ہم نے مسالہ بھوننے کے دوران ہی دال کو دھویا اور بھگویا تھا اس لئے ہم نے اس میں تین کپ پانی شامل کیا ہے آپ نے اس کو پانی خوشک ہونے پر دم لگا دینا ہے اور جناب آخر میں آپ نے دم لگاتے ہوئے دیکچی کے نیچے توا رکھنا نہیں بھولنا اور ہماری کھلی کھلی دال مونگ تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ تناول فرمائیں اگر ویڈیو پس نہ آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا